یہ کہانی ایک گھمنڈی عورت کے اوپر بیس ہے جو کی اپنے نوکر کے ساتھ ایک سنسان آرلن میں فاز جاتی ہے اور ان دونے کے بیچ کیا کیا ہوتا ہے ہم اس ایکسپینیشن ویڈیو میں جانیں گے چلیے شروع کرتے ہیں مووی کا نام سوپٹ اوے مووی کی شروعات میں ایمبر نام کی عورت کو دکھا جاتا ہے جو کی بہت گھمنڈی ہوتی ہے اور ایمبر کو اپنے ہزبینڈ کے دولت پر بہت گھمنڈ تھا ایک دن ایمبر اپنے ہزبینڈ اور دو کپل کے ساتھ پرائیویٹ پلین میں بیٹھ کر کرو ٹریپ پر جا رہی تھی یہ کرو ٹریپ پٹلی سے گریت تک جانے والی تھی وہاں پہنچتے ہی کیپٹن اور باورچی ان کا بیلکم کرتے ہیں پر ایمبر اپنے ہی گھمنڈ میں تھی اسی لئے وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی سپر ان کے ساتھ ایک نوکر بھی ہوتا ہے اس کا نام گوشیف ہوتا ہے جو کی ایمبر کو اس کا کمرہ دکھاتا ہے پھر ایمبر اس سے پوچھتی ہے سپ پر کوئی جیم نہیں ہے تو اس پر گھوشیف سائیکل لاکر دیتا ہے اور بولتا ہے آپ اس پر پیڈل مارو آپ کا جیم ہو جائے گا اس پر ایمبر کو بہت گھوشا آ جاتا ہے اور وہ گھوشیف پر چھلانے لگتی ہے گھوشیف اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے اس کام کے پیسے ملتے ہیں اسی لئے وہ اس کی ڈاٹ سنتا ہے پر گھوشیف کے دل میں ایمبر کے خلاف بدلے کی بھاؤنا جاگ اٹھتی ہے اور وہ ایمبر سے بدلہ لینے کی سوچ رہا تھا اگلے صبح ایمبر اپنے ہزبین کے ساتھ بریکفنس کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ گھوشیف کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ بریکفنس بہت تھنڈا ہے اور اسی وقت گھوشیف اس کے سر پر پورا کھانا گرا دیتا ہے اس پر ایمبر اسے چلانے لگتی ہے پر تب ہی گھوشیف اسے اٹھا کر سپ سے باہر فیک دیتا ہے سمندر میں تب ہی ایک چھٹکی بستی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھوشیف خیالی پلاو پلا رہا تھا پھر وہ بریکفنس کو اٹھا کر اسے گرم کرنے کے لیے کچن میں لے کر جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ ایمبر کتنی زیادہ حرامی اور گھمنڈی ہے اور وہ بار بار میرے اوپر ہی حکم چلاتی ہے اس پر اس کا ایک دوست بولا تم اس بریکفنس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس میں ہم سبھی نے اپنی پیار کی نسانی ڈالی ہے پھر سپ کا کیپٹن خود بریکفنس لے کر ایمبر کے پاس جاتا ہے جس کو کھا کر ایمبر سانت ہو جاتی ہے ایک رات گھوشیف اپنی مچھلی پکڑ کر کچن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایمبر آ جاتی ہے ایمبر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے پر گھوشب اسے ایک نور کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اگلے سبے ایمبر کو چول مچھلتی ہے فیسنگ کرنے کی ایمبر گھوشب کو بلاتی ہے میرے لیے بوٹ کا انتجام کرو اس پر گھوشب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں کبھی بھی یہاں پر طوفان آ سکتا ہے پر ایمبر کے پچھوارے میں چول مچ رہی تھی اسی لیے وہاں ٹھان لیتی ہے کہ وہ فیسنگ کر کے ہی رہے گی اس پر گھوشب بھی پریسان ہو کر مان جاتا ہے اور اس کو ایک بوٹ پر بٹھا دیتا ہے اور فیسنگ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دور جانے کے بعد بوٹ اچانک بند ہو جاتی ہے اور جب گھوشب بوٹ کو چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بوٹ میں تیل ختم ہو چکا ہے اور اب ایمبر اس بات کے لیے گھوشب کو چلدانے لگتی ہے اب گھوشب کو بھی گھوشب آ جاتا ہے اور وہ ایمبر کو بولتا ہے کہ اس میں میری کیا گلتی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا اب ان دونوں کے پاس کوئی آپسن نہیں تھا اس لئے وہ دونوں سپ کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے ان دونوں کو ویٹ کرتے ہوئے دو دن ہو جاتے ہیں پر وہاں پر کوئی نہیں آتا ایمبر پریسان ہو کر جور جور سے چلانے لگتی ہے پر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تب ہی ایمبر کو بوٹ پر ایک گن نظر آتی ہے ایمبر کو لگتا ہے کہ یہ فلیر گن ہے پھر ایمبر اسے جیسے ہی چلانے والی ہوتی ہے ویسے ہی گسب اسے روک لیتا ہے بولتا یہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو اور ایمبر اس کی بات نہیں سنتی اور وہ دونوں اس گن کے لئے لڑنے لگتے ہیں تب ہی بندگ چل جاتی ہے اور وہ سیدھا بوٹ کے ائر بیک پر لگتی ہے اس بوٹ کے ائر بیک سے ہوا نکل جاتی ہے وہ دونوں اس بوٹ پر بیٹھے رہتے ہیں تب ہی انہیں ایک آئیلینڈ دکھتا ہے وہ دونوں تیر کے اس آئیلینڈ تک پہنچتے ہیں پھر گسب اوپر چڑھ کے اس جگہ کا پتہ لگاتا ہے اور کافی دھونے پر پتہ چلتا ہے کہ اس آئیلینڈ پر کوئی نہیں رہتا سوائے وہ دونوں کے ایمبر کو بہت گصہ آ رہا تھا وہ کہتی ہے میں ایک بار گھر پہنچ گئی تو اپنے لائر سے بول کر تم پر کیس کر دوں گی اب گسب کو بھی بہت گصہ آ رہا تھا وہ ایمبر کو بولتا ہے تمہیں جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو یہ بول کر وہاں وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دور جا کر اسے ایک خالی گھر ملتا ہے اور آس پاس میں اس کو کچھ کام کی چیز مل جاتی ہے جس سے وہ مچھلی پکڑنے کی مشین بناتا ہے اور اس سے وہ مچھلیاں پکڑ بھی لیتا ہے اور اسے آگ میں بھونتا ہے پھر چھاؤں میں بیٹھ کر آرام سے کھانے لگتا ہے دوسری طرف ایمبر اس کو دیکھ کر جننے لگتی ہے پھر وہ بھی آئسلینڈ میں کھانا ڈھوننے کے لیے کچھ دور تک چلتی ہے پھر اسے کچھ نہیں ملتا پھر گھشب سے مچھلیاں مانگتی ہے پھر گھشب منع کر دیتا ہے پھر ایمبر اس کو بولتی ہے تم میرے لیے مچھلیاں پکڑ لاؤ اس کے بدلے تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گی اسے منع کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تمہیں کھانا چاہیے تو تم میری نوکرانی بن کر رہنا پڑے گا اور دن رات میری سیوا کرنی پڑے گی یا بول کر گھشب اپنے سارے کپڑے ایمبر کو دھونے کے لیے دے دیتا ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا اسی لئے وہ مجبوری میں اس کے سارے کپڑے دھوتی ہے اور اس کے بدلے میں اسے کھانے کے لیے مچھلیاں ملتی ہے اب گھشب کی ایس ہی ایس ہو گئی تھی بس اسے مچھلیاں پکڑ کر لانا تھا اور آرام کرنا تھا گھشب ایمبر کو سبق سکھا رہا تھا کیونکہ اس نے کروشپ میں گھشب کے ساتھ اچھا بیوار نہیں کیا تھا ایسے ہی کئی دن بیچ جاتے ہیں اور ان دونوں کو وہاں پر ڈھونے کے لیے کوئی نہیں آتا اور ادھر گھشب کے دل میں ایمبر کے لیے فیلنگ جاگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ٹپا ٹپ کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کچھ دنوں بعد گھشب سے رہا نہیں جاتا پھر وہاں ایمبر کے ساتھ جبردستی گھپا گھپ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس پر تو ایمبر اسے پہلے منہ کرتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی مان جاتی ہے وہی تبھی گھشب رک جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ابھی کچھ نہیں کروں گا جب تم خود تڑپتے ہوئے میرے پاس آوگی تب میں تمہارے ساتھ گھپا گھپ کروں گا اب ایمبر کی اچھا دوری رہ جاتی ہے اسی لیے وہاں وہاں بس گھپا گھپ کے بارے میں ہی سوستی رہتی ہے پھر اگلے صبح گھشب کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ پلیز میرے ساتھ گھپا گھپ کرو پھر گھشب مان جاتا ہے اسے اپنے گھر کے اندر لے کے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ پوری رات پلنگ توڑ گھپا گھپ کرتے ہیں اب ایسے ہی کچھ اور دن بیچ جاتے ہیں وہ پورے دن گھپا گھپ کرتے رہتے ہیں ایک دن ٹپا ٹپ کرنے کے بعد ایمبر گھشب کو بولتی ہے کہ وہ اسے پیار کرنے لگی ہے یا سن کر گھشب چوک جاتا ہے اور ایمبر کو بولتا ہے کہ تم مجھے ایسا کبھی نہیں بولتی اگر ہم یہاں فشے نہیں ہوتے تو وہ اسے یا بھی بولتا ہے کہ تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیسا کیسا بیوہار کیا تھا کروشپ پر اس پر ایمبر بولتی ہے اس تائم اس کا دماغ خراب تھا میرا پتی مجھے سنتوش نہیں کر پاتا تھا یہ سنتے ہی گھشب ایمبر پر چڑ جاتا ہے اور وہ دونوں پھر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے ہی کچھ اور دن بیٹ جاتے ہیں وہ دن بر بس ٹپا ٹپ کرنے کے علاوہ کچھ دوسرا کام نہیں کرتے ایک دن ایمبر کو ایک بورٹ دکھائی دیتی ہے اسے دیکھ کر ایمبر گھشب کو بولتا ہے ہمیں کہیں چھپ جانا چاہیے پر گھشب اسے منع کر دیتا ہے اس پر ایمبر بولتی ہے کہ میں یہیں پر تمہارے ساتھ خوش ہوں اور میں کہیں نہیں جانا چاہتی گھشب بولتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں پر ہم ساری زندگی یہاں پر نہیں رہ سکتے ایک بار ہم یہاں سے باہر نکل جائے تو ہم ساتھ میں کہیں دور بھاگ جائیں گے اور ایمبر بھی گھشب کی بات مان جاتی ہے اور وہاں دونوں بوٹ پر بیٹھ کر کروشیپ پر واپس چلے جاتے ہیں واپس پہنچتے ہی ایمبر کا ہزبین گھشب کو دھنیوات کرتا ہے ایمبر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے بعد گھشب واپس چلا جاتا ہے اور ایمبر بھی اپنے ہزبین کے ساتھ واپس ہوتل میں چلی جاتی ہے ایمبر گھشب کو یاد کر رہی تھی اور گھشب بھی ایمبر کو یاد کر رہا تھا اور گھشب ایمبر کے لیے ایک رنگ لاتا ہے پھر وہاں ہوتل کے ریسپنر پر آ کر ایمبر کو فون کرتا ہے ایمبر اسے بولتی ہے کہ تم مجھے بس یاد بتا دو کب چلنا ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اسے یاد بھی بولتی ہے تم بس لیٹر میں لکھ کر وہاں لیٹر ریسپنر کے پاس چھوڑ دو اسی رات گھشب ایک لیٹر لکھتا ہے اور ہوتل کے ریسپنر پر چھوڑ دیتا ہے اس نے لیٹر میں یاد لکھا تاکہ وہاں کل صبح کروشپ پر اس کا ویٹ کرے گا اور اس کے ساتھ میں ایک رنگ بھی ڈال دی تھی اگلی صبح جب ایمبر لیٹر لینے جاتی ہے تب ہی وہاں اس کا پتی آ جاتا ہے اور وہاں لیٹر دیکھ لیتا ہے اور اسے وہاں پڑھ لیتا ہے اور اسے پڑھنے کے بعد اسے ایمبر اور گھشب کے بارے میں سب پتا چل جاتا ہے اس کے بعد وہاں بینہ سمائے گمائے ایمبر کو اپنے ساتھ ہیلیکوپٹر میں لے کے جاتا ہے اور جاتے جاتے ہوتل کے ریسپنسٹ کو ایک لیٹر دے دیتا ہے اور بولتا ہے یہ لیٹر گھشب کو دے دینا پھر جب گھشب اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی جو بھی ہمارے بیچ اس آلین میں ہوا تھا وہ بس ایک گلتی تھی دراصل لیٹر ایمبر کے ہزبن نے لکھا تھا تاکہ ایمبر کو بھول جائے یا پڑھتے ہوئے گھشب بھاگتے ہوئے ایمبر کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے ہیلیکاپٹر سے ایمبر جا رہی ہے تب ہی گھشب اس رنگ کو ہیلیکاپٹر کے اوپر فیک دیتا ہے اور ہوا رنگ سمدر میں گر جاتی ہے گھشب کو لگتا ہے کہ ایمبر نے اسے دھوکا دیا ہے اور ایمبر کو لگتا ہے کہ گھشب نے اسے دھوکا دیا ہے ایمبر کو لگتا ہے کہ اس کے لیے اس نے کوئی لیٹر نہیں چھوڑا تھا اور اسی ادھوری پریم کتھا کے ساتھ یہ فلم ختم ہوتی ہے دھنیواد